سالکرمترائی جسی میں تو سبار میں بسکتا ہے تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پہ رہے ہیں یہ ایک نگر موڈل کی ٹرولی ہے جو کی سیکنڈ ہینڈ ہے اور بکاو ہے جو بھی کسان بھائی پرانی ٹرولی خریدنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو ایک بار پورا دیکھیں اور یہ دی آپ کے یار دوست پران ٹرولی خریدنا چاہتے ہیں تو اس تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اپنے جتنے بھی واتس اپ اور فیس بھو گروپ ہیں ان سبھی واتس اپ فیس بھو گروپوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں کسان بھائیوں اس ٹرولی کی جو سائز کے بارے میں بات کی جائے تو اس ٹرولی کا جو سائز ہے چھ پٹ تو چوڑا ہے اور دس پٹ اس کی لمبائی ہے کسان بھائیوں نیچے سے ہم آپ کو درشیہ دکھا رہے ہیں جیسا آپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم نیو کنڈیشن فریس کنڈیشن کے ساتھ ملنے والی ہے آپ کو یہ پرانی ٹرولی اور چیک اس میں دسٹن کا چیک لگا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی یہ کنڈیشن میں ایک دم ایون ہو کے کنڈیشن میں یہ ٹرولی آپ کو مل جائے گی بہت ہی سستے پرائز پر کسان بھائیوں جیسا کی اس ٹرولی کے مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرولی کے کنڈیشن کے بارے میں ایک تیس سے چاریس پرشنٹ آئر اس ٹرولی کے ساتھ آپ کو ملنے والے ہیں اور کسان بھائیوں یہاں پر آپ کو رادی کا گاز ہے کہ اس ٹرولی کے ساتھ ملنے والا ہے اور کمانی کا بھی مضبوط نیچے کا دورہ اس میں آپ کو لگا ہوا ملے گا اور کسان بھائیوں آگے کی طرف سے جو آپ اس کی جیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار استطیق میں بنی ہوئی ہے اور ایک دم بریس اور کوئی گلاوٹ نہیں ہے اس ٹرولی میں کسان بھائیوں جیسا کہ ہمیں اس ٹرولی کے مالک نے بتایا ہے کہ وہ اس ٹرولی کو تیس سے پہتیس ہزار میں بیگ دیں گے تو جیدی آپ اس ٹرولی کو خریدنے کے اچھوک ہیں تو آپ کو اس ٹرولی کا جو انتیم پرائز ہے ہم آپ کو بتا دیں گی تیس ہزار روپے میں آپ اس ٹرولی کو خرید سکتے ہیں چھوٹ سپارٹ کرنے کے بعد اور ٹائروں کی کنڈیشن بھی آپ سمید دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں کہ آپ کو اس طرح کی ٹرولی چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں اور تو کسان بھائیوں چلی ہم آپ کو اس ٹرولی کے جو مالک ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں تو آپ شویمی اس ٹرولی کے بارے میں جانکاری ان سے لے سکتے ہیں اور ان کے نمبر ہم آپ کو دیں گے سر آپ کا نام جیس ہے؟ میرے نام ہے محمد صلیم سر آپ اس ٹرولی کو بیجنے سے آتے ہو گیا؟ ہاں دیرور بیدنگ آئے ہیں اگر آپ پرائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹولی کی جو مالک ہے مانسیم انہوں نے بتایا کہ اسٹولی کو بے گنگے اور اسٹولی کے جو پرائی جنہوں نے مانگا ہے وہی ایتیسے پہنچی سے جار رکھیں میں سٹولی کو بے گنگے اور یعنی کسی کسان بھائی کو یہ ٹولی بچند آتی ہے تو اس ٹولی کا جو پرائز اوپر نینچے بھی ہو سکتا ہے اس ٹولی کا جو فکس پرائز آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ جہاں پر آپ کو مل جائے گا اور کسان بھائیوں سستے داموں پر آپ کو یہ ٹولی خرید نہیں ہے تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں یعنی آپ نے ابھی تک ہمارے پیسوک پیج کہہ دارے گروہ کو پھولو نہیں کیا ہے تو پھولو جرور کر لیں اور کسان بھائیوں اپنی یار دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وارڈ سے پھولو گروہ کو میں شیئر ضرور کر دینا